بسم اللہ الرحمن الرحیم اس معایدے کے بعد بھارتی میڈیا نے اپنے گرور اور تکبر کو آسمان پر پہنچا دیا اور دعوے کرنے لگے کہ پاکستان کے پاس اس اے ڈیفینس سسٹم کا کوئی توڑ موجود نہیں اور بھارت نے دنیا میں ایک شور برپا کر دیا کیا پاکستان اس سسٹم کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس پر پاکستان کو بھی خطرہ لاحق ہوا کہ آخر یہ ہے کیا بلا اور اس کا توڑ واقعی ہی کیا پاکستان کے پاس موجود ہے یا پھر نہیں لیکن دوستو دفاعی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا توڑ پہلے ہی پاکستان کے پاس موجود ہے تو ناظرین اکرام اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایس 400 اے ڈیفینس سسٹم ہے کیا بلا تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس سسٹم کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کریں اور اس بات سے آگاہ کریں کہ پاکستان کے پاس اس کا کون سا توڑ موجود ہے مزید یہ کہ بھارت اس کو پاکستان کے لیے موت کیوں سمجھتا ہے اور بھارت نے امریکہ کی اجازت کے بقیت اتنا بڑا دفاعی معایدہ کیوں کیا دوستو ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ تمام دوستوں سے بس اتنی سی غزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو صحیح اور جامع معلومات کا علم ہو سکے نیز ہماری کافیوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک اور دوستوں سے شیئر کر کے ضرور دیا کریں تو ناظرین اکرام اب بینہ دیر کیے چلتے ہیں آج کے دلچاس موضوع کی جانب دوستو ایس فور ہنڈرڈ ایک اے ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ ملٹیپل فنکشنل ریڈار سسٹم اینڈ ٹارگٹنگ سسٹم پر مشتمل ہے اس کے علاوہ انٹی ائر کرافت میزائل سسٹم اینڈ لانچنگ سسٹم بھی اس کے اندر انسٹال ہوتا ہے یہ ڈیفینس سسٹم کو مضبوط بنانے اور نقابل تسکیر بنانے کے لیے چار قسم کے میزائل رکھتا ہے یہ تیس کلومیٹر کی بلندی سے چار سو کلومیٹر کی رینج کے اندر ہر طرح کے ہتھیار کو کنٹرول کرنے اور انہیں تباہ کرنے کی برپور صلاحیت رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک وقت میں چھتیس ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے روس کا ایس فور ہنڈر اے ڈیفینس سسٹم سابقہ کسی بھی اے ڈیفینس سسٹم سے دگنی صلاحیت کا حمل ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے پانچ منٹ کے اندر ریڈی کیا جا سکتا ہے یعنی اسے اپنے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے صرف پانچ منٹ درکار ہوتے ہیں اس سے پہلے روس اپنا ایس تری ہنڈر اے ڈیفینس سسٹم بھی دنیا کے سامنے پیش کر چکا ہے لیکن ایس فور ہنڈر اے ڈیفینس سسٹم اس سے زیادہ خوبیوں کا حمل ہے اور اس میں مختلف قسم کے میزائلوں کو انسٹال کیا جاتا ہے اس کے اندر پہلا میزائل جو کہ ڈی این فورٹی ایٹ ہے یہ میزائل دو سو پچاس کلومیٹر کی رینج تک اپنے کسی بھی ٹارگٹ کو نستو نابود کر سکتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر کا میزائل جو کہ فورٹی ایٹ این سکسٹین کہلاتا ہے اس کی رینج چار سو کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ بھی تاویل ٹارگٹ کو نستو نابود کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہیمنگ میزائل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ میزائل ہر قسم کے ٹارگٹ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ نائن ایم نائنٹی سکس میزائل کو بھی استعمال کرتا ہے دوستو یہ میزائل میڈیم رینج سے فضاء میں مار کرنے والا میزائل ہے اور یہ میزائل فائٹر جیٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اس کی رینج چار سو کلومیٹر ہے اور ایم نائنٹی سکس ٹو کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر ہے ایس فورڈ ہنڈرڈ اے ڈیفینس سسٹم کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ایل سی ڈی سے لیس ہے جو کہ ایرو سپیس ڈیٹا پر کاروائی کرتا ہے کمانڈ رینج اصل میں ریڈار کو منیٹر کرتی ہے اور یہ انٹی میزائل سسٹم کی یونٹ کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے اور انہیں مسلسل سگنل دیتا رہتا ہے یہ سسٹم اپنا ڈیٹا دوسرے اے ڈیفینس سسٹم سے بھی شیئر کرتا ہے ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس اے ڈیفینس سسٹم کا کون سا توڑ موجود ہے تو ناظرین اکرام جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس شہین 3 میزائل موجود ہے اور پاکستان اب اس پر خفیہ تجربات کر کے اسے شہین 4 میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوستو یہ ایک ایسا میزائل ہے جو بھارت کے اے ڈیفینس سسٹم کو خاطر میں ہی نہیں لاتا اس لیے جب بھارت نے روس سے یہ اے ڈیفینس سسٹم خریدا تو پاکستان کی طرف سے کوئی بیان نہیں دیا گیا کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس اس سسٹم کا پہلے ہی توڑ موجود ہے اور وہ توڑ ہے ہمارے پاس شہین 3 میزائل تو دوستو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دفاعی نظام صرف 30 کلومیٹر کی بلندی تک اور 400 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ کام کرتا ہے زیادہ رینج کا حمل ہو تو بھارت کا یہ نیا ڈیفینس سسٹم مکمل طور پر نکارہ ہو جائے گا اس کمزوری کی وجہ سے ہمارا شہین 3 میزائل اس پر فوقیت رکھتا ہے لیکن دوستو جب امریکہ نے شام پر ٹوما میزائل سے حملہ کیا تو وہاں پر بھی ایس 400 اے ڈیفینس سسٹم نصب تھا لیکن یہ نظام امریکہ کے ٹوما میزائل کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکا جس کے بعد اس اے ڈیفینس سسٹم پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے اور یہ تیہ پایا کہ اس ڈیفینس سسٹم کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے کروز میزائل ہر طرح کے ڈیفائی نظام کو چکمہ دے کر نکل سکتے ہیں اور سو فیصد درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لحاظ سے پاکستان کے پاتھ بابر اور راد کروز جیسے میزائل موجود ہیں جو کہ آسانی کے ساتھ بھارت کے اے ڈیفینس سسٹم کو نکارہ کر سکتے ہیں دوستو جبکہ یاد رہے کہ بابر میزائل کو امریکی میزائل ٹوما حاک کے برابر کا میزائل کہا جاتا ہے دنیا بھر کے دفاعی ماہرین بھی اسے امریکہ کے میزائل کے برابر کا درجہ دیتے ہیں امریکہ کی مشہور دفاعی تیزیہ کار کیترین نے بھی ان دونوں میزائلوں کی یقصانیت کی تصدیق کی ہے اور جب ایس فورڈ ہنڈر اے ڈیفینس سسٹم کو نکام کرنے کی بات کی جائے تو پاکستان کے تمام میزائلوں میں یہ خوبیاں موجود ہیں کہ وہ روس کے ایس فورڈ ہنڈر اے ڈیفینس سسٹم کو پلک چپکنے سے پہلے ہی نستو نابود کر دیں اس لیے ہمارے کروز میزائل بھارت کے تمام اے ڈیفینس سسٹم کو نکارہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایس فورڈ ہنڈر اے ڈیفینس سسٹم کا جو خوف داری کیا گیا ہے اس کے پھڑکچے اڑانے کے لیے پاکستان کے میزائل کافی ہیں دوستو جب بھی بھارت نے پاکستان پر جاریت کرنے کا ارادہ کیا تو اسے تباہ کرنے کے لیے ہمارا بابر میزائل ہی کافی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا میزائل ہے جو ہر موسم میں ہر طرح کے دفاعی نظام سے بائی سکتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو سو فیصد درست نشانہ لگاتا ہے دوستو اس میزائل کی رینج سات سو کلومیٹر ہے اس کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ کو تلاش کرنے والی ٹیکنولوجی سے لحظ ہے اس کے اندر نیویگیشن سسٹم بھی موجود ہے جو کہ کروز میزائل کا بہت اہم حصہ سمجھا چاہتا ہے اس کے ذریعے میزائل اپنے ٹارگٹ تک درست طریقے سے پہنچ جاتا ہے اور سو فیصد کامیابی کے ساتھ حملہ کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں گارڈننگ سسٹم کو بھی لگایا کیا ہے جو کہ میزائل کی ڈریکشن کو درست رکھتا ہے اور ہر طرح کی موسمی خرابی کے باوجود یہ میزائل سو فیصد اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے یہ کامونچائے پر پرواز کرنے والا میزائل ہے اسی لیے اسے کوئی بھی ریڈار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا دفاعی ماہرین نے اس بات کی بھی وضاحت دی ہے کیس فور ہنڈرڈ نچلی پرواز کرنے والے میزائلوں کو تلاش نہیں کر سکتا اب جو میزائل اس کی رینج میں نہیں آتا تو بھلا یہ اسے ڈیٹیکٹ کیسے کرے گا اسی لیے پاکستان کا بابر میزائل اسے تباہ کرنے کے لیے کافی ہے اس کے بعد پاکستان کا راد کروز میزائل ہے کیونکہ بارت کے ڈیفائی نظام کو جیم کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے اور اسے ہتف سیون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو پاکستان کے اس میزائل کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان نے اپنے اس میزائل کے بارے میں زیادہ معلومات کو خفیہ رکھا ہے اور حفاظتی نکتہ نظر کی سپیسیفکیشن کے بارے میں زیادہ خوبیاں ابھی تک لیگ اٹھ نہیں کی گئی تاکہ دشمن کو آسانی سے جھپٹا جا سکے اور دشمن کو موت اور جواب دیا جا سکے اس کی رینج چار سو کلومیٹر ہے دوستو ابھی تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان